الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میرے بھائیوں قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کئی ہمیں پیشنگوئیاں ملتی ہیں پیشنگوئیاں یعنی کہ آگے کی ہونے والی باتیں جو پہلے سے ذکر ہیں میں وہ پیشنگوئیوں میں سے ایک پیشنگوئی آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً بارہ مہینے پہلے کی پیشنگوئی ہے بارہ مہینے پہلے یہ آیت نازل ہوئی قرآن کی سورة الاسرہ سورة سترہ آیت نمبر ساٹھ اس میں آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لَقَا اور جب ہم نے آپ سے کہا اِنَّا رَبَّكَ أَحَاتَ بِنَّاسِ کہ آپ کے رب نے لوگوں کو احاطہ کیا ہے احاطہ کیا ہے یعنی انہیں گھیر رکھا ہے اس آیت سے ہم دیکھتے ہیں آپ کو کئی تفسیریں ملتی ہیں کہ اس سے مطلب یہ تھا احاطہ بِنَّاسِ مُرَاد کیا تھا کہ مطلب لوگ اللہ کی گھیرے میں ہیں مطلب اللہ کی گرفت میں ہیں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ایک انڈریکٹ وعدہ ہے ایک انڈریکٹ طرح کا وعدہ ہے آگے بڑھتے ہیں تو ایک ہجری میں ایک دوسری آیت ہے قرآن کی سورہ مائدہ کی سورہ پانچ آیت نمبر سکسٹی سیون اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے اللہ آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کرے گا لوگوں سے اور ایک تیسری آیت اس موضوع پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کے آیت نمبر ون تھٹی سیون دو ہجری میں آئی جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ان کے خلاف کافی ہے آپ کے لئے اللہ کافی ہے ان کے خلاف اب آپ گوھر کریے یہ آیتیں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے تھے مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے جان کی گیرنٹی نہیں تھی اور مدینہ پہنچے تو مدینہ کے مشکل مراحل ہر طرح کے دشمن منافقین دشمن یہودی دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 28 جنگوں میں شریک ہوئے 28 اور 28 جنگوں میں ایسی بھی جنگ ہے بدر جیسی جنگ جس میں یہاں مسلمان 313 ہے اور سامنے دشمن 1000 ہے اہد جیسی جنگ جس کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے اور ہم دیکھتے ہیں جنگ حنین جیسی جنگ جس کے اندر کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی دادہ تو بہت زیادہ تھی لیکن کیا ہوا تھا جب تیروں کی بہچار ہونے لگی تو بہت سارے ایسے لوگ جو نئے نئے اسلام قبول کیے تھے فتح مکہ کے بعد وہ لوگ پیچھے پرٹ کر کے بھاگنے لگے تو اس وقت پہ کون آگے بڑھا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے کہا انا رسول اللہ میں اللہ کا رسولوں کو جھوٹا نہیں ہوں انا ابن عبد المطلب میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ بھی ان کے ساتھ آگے بڑھے اور وہ ہار جیت میں کنوٹ ہو گئی جنگ حنین میں مسلمانوں کی ہار ہو رہی تھی وہ جیت میں کنوٹ ہوئی اس کے ایک سنگل ریزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہادری سے آگے بڑھنا تھا اب ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزوں میں کس سے پتا ہو سکتا تھا کہ اٹھائیس جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں گے لیکن کوئی انہیں قتل نہیں کر پائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال بعد نیچرل موت ہوگی مطلب نیچرل طور پر جیسے ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے جو اس طرح سے انتقال ہوگا جنگ میں شہید نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچرل طور پر جو انتقال ہوگا یہ کسے پتا ہو سکتا تھا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے یہ کسے پتا ہو سکتا تھا کتنے سارے اسیسنیشن اٹیمٹس ہوئے مطلب کتنے سارے ایسی چیزیں ہوئی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی گئی آپ دیکھوں گے یہودیوں کا قبیلہ بنو نظیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے وہاں بات کرنے کے لئے کسی مسئلے میں انہوں نے پلان بنا لیا تھا اوپر سے پتھر گرا کر کے مارنا ہے اللہ تعالیٰ ان وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا آپ دیکھوں گے کہ ایک بددو آیا تھا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتر رقاہ کے جنگ کے بعد کی بات ہے کہ اس وقت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے تو ایک بددو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال کر کہا اے محمد کون بچائے گا تمہیں مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا اللہ بچائے گا وہ تلوار اس بددو کے ہاتھ سے گر پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار اٹھا کے کہا تمہیں کون بچائے گا مجھ سے تو اس نے کہا آپ بہتر غلبہ پانے والے بنیں یعنی کہ عربوں میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بھاگتے بھاگتے کسی کو آخر میں جا کے بولے جا چھوڑ دیا تو بہت ذلت کی بات ہوتی تھی تو وہ کہہ رہا ہے مجھے ایسے چھوڑ دو آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تو ہم کیا دیکھتے ہیں اس وقت پر بھی کوئی قتل نہیں کر پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسے پتہ ہو سکتا تھا اچھا آپ دیکھئے اسلام کی شریعت جو دین کی شریعت نازل ہو رہی ہے اور جو شریعت نازل ہو رہی تھی نا سٹیجز میں نازل ہو رہی تھی شراب ایک ساتھ میں منع ہوا کیا نہیں سٹیجز میں منع ہوا ذرا سوچو کس سے پتہ ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں انتقال نہیں ہونے والا ہے کہ شراب آدھا دھورا منع ہوا ہے اور درمیان میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے آتے تو شراب پوری طرح سے حرام نہیں ہوتا تھا ایک مثال دے رہا ہوں ایسی بہت سی مثالیں ہیں شریعت سٹیجز میں آ رہی ہے کسے پتہ ہو سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جا کر قرآن کی آیت نازل ہوئی اس دن میں نے تمہائے لے تمہائے دین کو مکمل کر دیا اس کے بعد جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کسے پتہ ہو سکتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کو ہی تو پتہ ہو سکتا تھا آخر میں بات یہ ہے میرے بھائیوں ساری کی ساری پیشنگوئیاں جو قرآن میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہیں اب تک سب کے سب صحیح ثابت ہوئی ہیں اور آگے قیامت سے پہلے تک کی جو پیشنگوئیاں ہیں وہ بھی سب صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہے اور ہوتی جائے گی اور آخر میں جو اسلام نے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب زندہ ہونے والے ہیں ایک دن آنے والا ہے قیامت کا دن جس دن ہم سب پوری طرح سے زندہ ہوں گے روح اور جان جسم کے ساتھ لیکن وہ جسم اس جسم سے الگ ہوگا اور ہم سب کو ہمارا بدلہ ملنے والا ہے ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے یہ بھی پورا ہونے والا ہے جس طرح سے یہ ساری باتیں پوری ہوئی ہیں یہ بھی باتیں سب پوری ہونے والی ہیں سمجھداری ایک انسان کی یہ ہوگی کہ واضح نشانیوں کو دیکھ کر کے اس پر ایمان کے ساتھ ایک شخص زندگی گزارے یہ اس کی سمجھداری ہے نہیں تو جو ہونا ہے جو بتایا گیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا چاہے تم مانو یا نہ مانو حقیقت نہیں بدلنے والی سمجھداری یہ ہے کہ نشانیوں کو دیکھ کر جو پہچان کر کے ایمان کے ساتھ زندگی گزارے وہ بہت سمجھدار انسان اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین وآقرد دوانا الحمدللہ رب العالمین السلام وآمت اللہ